ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں جسے دیکھ رہے ہیں آپ سمیزونیا کے نام پر جی ویورز آج ہم بہت ہی زبردست اور کیوٹ اور بہت ہی سینئر ادا کر رہے ہیں سبا فیصل کی فیملی کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جناب آپ جانتے ہیں سبا فیصل کی جو چھوٹی بہو ہے جو کافی زیادہ سوشل میڈیا پر چاہی ہوئی ہیں اور سبا فیصل ہر چھوٹی سے چھوٹی بات ان کے اپنے مداہوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور ہر دس دس منٹ بعد اپنی بہو کی اور پوتے کی جو ہیں نا وہ تصاویر جو ہیں سوشل میڈیا پر لگاتی رہتی ہیں اور مداہوں کے دلوں پر راج کرتی ہیں اور لوگ ان کو کافی زیادہ پسند کرتی ہیں انہوں نے اپنے بہو کے ناز نخرے اٹھانے شروع کیے تھے آپ کو پتہ ان کے بہو چھوٹی جو ہیں وہ ان کو کافی زیادہ پسند ہے اور وہ ان کے کافی زیادہ لاد اور ناز نخرے اٹھاتی ہیں تو جناب سبا فیصل کی جو چھوٹی بہو ہے وہ بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اور کافی زیادہ اٹیچ ہے سبا فیصل نے اپنی بہو کے بیٹا ہونے پر جناب انہوں نے کافی بی بی شاور بھی کروایا بی 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 وہ گود برائی جوتی ہے وہ بھی کروایا جناب نام شام انہوں نے سوچ رکھا تھا پہلے سے ہی اور انہوں نے نو ماہ تک کافی زیادہ اپنے مندہوں کے ساتھ ان کی ہر محبت بری داستان جو ہے وہ شیئر کرتی رہی اور ہر تصویر ان کے ساتھ شیئر کرتی رہی ان کو کافی زیادہ پسند تھی جناب تو ان کے کافی زیادہ ناظروں سے اٹھائے جب ان کی بہو نے چیک اپ کروانے کے بعد جب انہوں نے اپنے گھر میں یہ بات بتائی کہ جناب میں ڈاکٹرز نے بیٹا بتایا ہے تو سبا فیصل تو بھولے نہیں سمائی وہ کافی زیادہ خوش نظر آ رہی تھی کافی زیادہ بہو کے صدقے اور وارج آ رہی تھی تو انہوں نے جناب پوتے کی آنے کی خوشی میں اپنی بہو کے لیے قیمتی زیورات کا انتظام کرنا شروع کر دیا اور کافی زیادہ تحائف اکٹھے کرنے شروع کر دی جو میرا بیبی ہونے پر اپنی بہو کو دینے تھے تو جناب ان کا بیٹا بھی کافی زیادہ خوش تھے لیکن جناب جب ان کا بیٹا ہوا تو سبا فیصل نے کافی زیادہ خوشیاں کی اور اپنے گھر کو دھوم دام سے سجایا اور اپنے گھر کو اتنا پیارا اور خوبصورت بنایا تاکہ ہر دیکھنے والے کی جو ہے نظر ٹھہرتی تھی اور کہتے تھے اتنا خوبصورت اور پیارا گھر یہاں تھا کہ ان کی بہو اور بیٹے ارسلان کو بھی ان کی یہ خوبصورت بڑا گھر جو سجا ہوا تھا وہ کافی زیادہ پسند آئے اور وہ حیران ہوگے کہ سبا فیصل نے یہ ساری ڈیکوریٹ خود کروائی ہے اپنے شوق سے اور اپنے ادماز سے کروائی ہے تو انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ دل سے قبول کیا ہے اور اپنی ماما کو صدقے واری جا رہے تھے ان کے بیٹے ارسلان جو ہیں تو جناب سبا فیصل بھی اس خوشی کے موقع پر جب انہوں نے اپنی بہو اور بیٹے نے ان کی گود میں اپنا بیٹا رکھا تو سبا فیصل خوشی خوشی لیتے ہوئے جب سجے ہوئے گھر میں داخل ہوئی تو سبا نے خوشی سے استقبال کیا تو کافی زیادہ خوش تھی جب انہوں نے اپنا چومہ پیار کیا اور صدقے واری گئی تو جناب انہوں نے یہی سوچ لیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے پتے کا نام خود رکھوں گی تو اس بات پر بھی ان کے بیٹے اور ان کے بہو نے جناب بلکل نہیں برا منہا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب ماما جس طرح آپ کی مرضی ہے آپ کر سکتی ہیں سبا فیصل اس بات پر بھی کافی زیادہ خوش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جناب بھئی میری بہو اور بیٹے اللہ پاک ایسی بہو ہر کسی کو دے اور جناب سبا فیصل کی بہو کا کہنا ہے جی اللہ پاک ساس دے تو ہر کسی کو اسی طرح کی ساس دے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جیسے سبا فیصل ایسی نے ردہ کر رہا ہونے کے ساتھ اچھی ماں اور اچھی بہو بھی اور اچھی احساس بھی ثابت ہوئی ہے تو اللہ پاک آگے بھی ان کو ایسے ہی رکھے اور ان کے صدقے واری ہی جائیں اور آپس میں اتفاق رکھیں جی ہماری بھی دعائیں ہیں دوسرے نمبر پر جناب سبا فیصل کی بہو نے ان کو نام رکھنے کی بھی اجازت دی جی گھٹی ڈالنے کی بھی اجازت دے دی تو جناب سبا فیصل نے اپنی بہو بیٹے کا جو بیٹا ہے پوتا یعنی کہ ان کا نام بھی خود رکھا تو انہوں نے کافی زیادہ خوشی سے اس موقع کو سیلیبریٹ کیا تو جناب سبا فیصل کا کہنا ہے کہ جی میری بہو جو ہے بیٹیوں سے بڑھ کر ہے اس نے مجھے ہر چیز کی اجازت دیا اور میں ایسی بہو چاہتی تھی اور میں صدقیواری کیوں نہ جاؤں میری بہو ہر بات میری کسی بات کا بھی برا نہیں مناتی اور میری ہر بات کو دل سے قبول کرتی ہے کوئی بھی بات نظر انداز نہیں کر دی تو جناب جب انہوں نے سبا فیصل نے اپنے بیٹے کا چہرہ پوتے کا چہرہ ریوائل کروایا تو کافی لوگ آپ کو پتا ہے کہ لوگ تو باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا تو ہے ہی نہیں صرف اور صرف باتیں ہیں جناب انہوں نے اپنے پتے کا چہرہ ریوائل کروا دیا ہے تو بہت شلہ کافی خوبصورت بیٹے لیکن ان کے مداہوں نے کافی زیادہ باتیں بنانا شروع کر دی جو بات سبا فیصل کو بہت بری رہ گیا برے برے کمیٹس کرنے لگے پوتا خوبصورت نہیں ہے پوتا یہ نہیں ہے پوتا وہ نہیں جتنے ناظنگ رہے بہوکے اٹھا رہے تھے اتنے زیادہ بیٹا نہیں ہے خوبصورت تو جناب انہوں نے سوشل میڈیا سے ساری اپنی پوتے کی تصویریں ڈلیٹ کر دیا اور خبردار کیا ہر فین کو بولا کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کا جہاں میرا پوتا ہے وہاں کوئی بھی نہیں ہے مجھے اس بات کا بہت دکھو ہے کہ میرے بندہوں نے اس طرح میرا دل ازاری اور میرا دل دکھانے کی کوشش کی ہے تو مجھے جہاں میرا پوتا اور فیملیاں وہاں کوئی بھی نہیں ہے تو جس جس کو یہ چیز اچھنے لے دی بے شک وہ میرا چینل اور میری انسٹراغرام چھوڑ کر جا سکتا ہے تو جناب انہوں نے خبردار کیا ایسا بلکل ایسے ہی ہونا چاہیے چھوٹے سے بچے کے بارے میں بھی لوگوں نے کافی زیادہ باتیں بنائیں اور کافی زیادہ ہے کہ سوشل میڈیا پر سبا فیصل نے اپنے ساری پوتے کی تصویریں بھی ڈیلیٹ کر دی اور لوگوں کو بتایا کہ مجھے اس بات کا بہت برا لگیا اور انہوں نے لائف آ کے سخت غصے سے کہا کہ خبردار میرے پوتے کے بارے میں کسی نے بات کی جناب ہونا بھی ایسے جائی ہے جلدی سے کومنٹس کر کے بتائیں آپ کی سبا فیصل کے پوتے کے بارے میں کیا رہے ہیں جناب سبا فیصل کے بیٹا جو ارسلان ہے انہوں نے میں آپ کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ تصویر شیئر کرتی ہوں انہوں نے کافی زیادہ اپنے بیٹے کو چوما پیار کیا اور ہر ماں باپ ایسے ہی کرتا ہے جناب لوگوں کو اتنا بہت برا لگا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو جلدی سے کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو اس رائے میں کیا برای نظر آتی ہے تو جلدی سے کومنٹس کریں اور ہماری آنیمل ویڈیو کا انتظار کریں جو انشاءاللہ ہم اگلی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ